بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک پرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جناب اور کشمیر وی لاغ سیریز کیا اگلا وی لاغ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہم جا رہے ہیں جناب ترار کھل آبشار جی ہاں ترار کھل آبشار اور راولہ کوٹ سے ہم چلے تھے ابھی ہم رستے پر ہیں تقریباً یہاں تک ہمیں آدھا گھنٹہ لگا ہے بنجو سا جھیل تک یہ جی آگے آپ کو بنجو سا جھیل نظر آئے گی اور بنجو سا جھیل پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس اکاؤنٹ میں پڑی ہوگی یہ جی بنجو سا جھیل ہے لیفٹ سائیڈ پر آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اس سے آگے چل کے وہ جھیل بھی آپ کو نظر آئے گی لیکن ہم نے بنجو سا جھیل نہیں جانا آگے کی طرف نکل جانا ہے ترار کھل روڈ کے اوپر اور ادھر ہی آگے ہمیں ملے گی وہ ترار کھل آبشار اور اس کے حوالے سے بڑا سنا تھا میں نے کہ بڑی اچھی آبشار ہے لوگ وہاں پر آتے رہے تھے تو ہم نے کہا چلے ایک بھی لوگ اس کا بھی بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آبشار کیسی ہیں تو آئیں اب اسی رستے پر ہم آگے چلتے ہیں تقریبا یہاں سے آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے بنجو سا جھیل سے آگے اس آبشار کا تو پھر وہاں چل کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں ساتھ ساتھ رہیے گا جوال جی ہم لوگ یہ ترار کھل جو گاؤں ہے یا ایریا ہے یہاں ہم پہنچ چکے ہیں ترار کھل بازار ہے یہ جی ترار کھل بازار اور یہاں پر بھی میں نے دیکھی ہیں بڑے بڑے ہوتیلز بن رہے ہیں اس سائٹ پر کنسٹرکشن اور یہ اور اچھا خاصا بڑا بازار لگ رہا ہے مجھے یہ ترار کھل بازار بیوریفول پلیس ٹو گزٹ رستے میں آتے ہوئے بہت ہی خوبصورت اور فیسینیٹنگ ویوز آتے ہیں یقیناً آپ آتے ہوئے انجوائے بھی کریں گے ان رستوں کو انچے نیچے رستے اور بہت ہی زبردست یہاں سے ہم نے بائیں طرف مڑنا ہے بائیں طرف ہم یہاں مڑیں گے یہ چوک ہے صدی کے اکبر چوک ترار کھل میں صدی کے اکبر چوک ہے اور یہاں سے ہم مڑ گئے اب ادھر ایک رستہ جاتا ہے اور ادھر ایک رستہ جاتا ہے اب پتہ کرنا پڑے گا مجھے کہ کدھر سے جانا ہے یہ جی ہم تھوڑا آگے نکل گئے تھے چوک سے لیکن یہاں جب ہم نیچے سے آئے تھے تو وہاں بائیں مڑے گئے تو بالکل بائیں جانے بھی ہم نے جانا ہے یہاں پہ یہ اجیرہ کی جانب ایکشلی یہ روڈ جا رہا ہے بلوچ اجیرہ یہاں پیٹرول پمپ یہ پی اے سو کا یہاں سے اسی روڈ کی اوپر آپ نے آگے نکلنا یہاں سے تقریباً وہ جو آبشار ہے گراٹا اس کا نام بتا رہے تھے گراٹا آبشار یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو آئیے پھر پانچ کلومیٹر کے فاصلے کے بعد دیکھتے ہیں یہ جی ہم بازار سے نکل کے تھوڑا سا بھی بازار ہے اس کے اندر یہ ایک چوک ہے جی یہ فاروق عظم چوک ہے پیچھے ہم نے صدیق کے اکبر چوک سے بائیں ہوئے تھے اور یہاں ہم فاروق عظم چوک سے ہی بائیں جانب آگے کی طرف موف کر رہے ہیں یہ اچھا خاصہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ بازار ہے جو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ختم میرے خیال میں یہاں پر آکے ہوئی رہا ہے یہ جی یہاں پہ ترار کھل ختم ہو گیا اور یہاں سے تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوچھا ہے ایک بھائی سے تو وہ کہہ رہے ہیں تقریباً یہاں سے آگے بیس منٹ کا اور رستہ ہے گراٹا پار آبشار گراٹا پار آبشار اس کا نام ہے اب ہمیں نام بھی صحیح پتا ہو گیا ہے چلے ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو آپ کو اب آتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ کہاں جانا ہے کدھر کو جانا ہے ہم نے سب آپ کو گائیڈ کر دیا ہے راولہ کوٹ سے ہم نکلے تھے راولہ کوٹ سے ہم ترار کھل پہنچے ہیں تو ترار کھل سے اب آگے بیس منٹ کا رستہ ہے گراٹا پار آبشار کا تو چلیں یہاں سے آگے اب ہمارا سفر جاری ہو ساری ہے یہ نظارے بھی آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں روڈ بہت اچھی ہے اور یہی روڈ پھر آگے چل کے ہجیرہ سے بھی ملتی ہے ایک روڈ تو وہی اپنا کھائی گلہ سے جاتی ہے ہجیرہ کو اور یہ روڈ بھی آگ کی ترار کھل سے ہجیرہ کی طرف جاتی ہے تو آئیں سفر کو آگے جاری رکھتے ہیں ہجیرہ کی طرف جاتی ہے ہم ہجیرہ روڈ پر ہیں ترار کھل سے نکل کے آگے تو یہاں آگے آگے اسی ہجیرہ روڈ پر رائٹ سائیڈ پر آپ نے نیچے اترنا ہے یہاں سے یہ رائٹ سائیڈ پر آپ نے نیچے اترنا ہے اتر سے اترنا تھا لیکن چلیں اس کو تھوڑا سا ریبرس کرتے ہیں گاڑی کو اور یہاں سے نیچے کے لیے ہم اس آبشار کے لیے گراٹا پار آبشار کے لیے یہاں سے نیچے ہتریں گے یہاں نیچے جو روڈ ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے لیکن چلیں کوئی نہیں اس پہ چلتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں جی کیا حالات چھالات ہیں یہ روڈ جا رہی ہے ٹھیک ہی ہے آپ کی گاڑی آرام سے نیچے چلی جائے گی اور اوپر بھی واپس بھی آ جائے گی یہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں اب ٹھوڑی دیر کے بعد اس آبشار پر ہم پہن جائیں گے ویل جی ہم اوپر گاڑی اپنی پارک کی ہے اور گاڑی پارک کرنے کے بعد ہم نیچے کی جانے با موو کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے یہی چل کے تو نیچے آگے آبشار کی شکل اختیار کرتا ہے یہ یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا لوہے کا پل بھی نظر آ رہا ہے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور اوپر جنگل کی طرف وہ راستہ نکلتا ہے اور یہ پانی جی یہ نیچے یہاں پر آپ کو اینڈ نظر آ رہا ہے وہ روڑ ایک بنیوی روڑ سے نیچے آبشار ہے اور وہاں اتر کے نیچے ہم نے جانا ہے نیچے تقریباً وہاں سے دو منٹ کا راستہ ہے پھر وہ آبشار آ جائے گی گراٹا پار آبشار یہ دیکھیں جی یہ آپ کا سارا یہ ہم یہاں سے اوپر اپنی گاڑی پارک کی ہے اور پھر وہاں سے ہم نیچے کی طرف آئے ہیں یہ جی یہاں سے پانی نیچے جا رہا ہے اور آگے آبشار بن رہی ہے یہاں سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز میں یہاں سے پانی نکل رہا ہے یہ پتروں سے ہوتی بھی نیچے یہ جا رہی ہے آبشار یہاں سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کچھ فیملیز بھی آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں وہاں نیچے یہ نہا بھی رہے ہیں لوگ اور انجوائے بھی کر رہے ہیں اور یہ پانی پھر سیدھا آگے کی طرف نکل جاتا ہے پتروں کی اوپر سے ہوتا وہ آگے جنگل میں غائب ہو جاتے ہیں تو آئیے اب ہم نیچے چلتے ہیں نیچے کوئی اتنا مشکل رستہ رہی ہے بڑا آسان سا رستہ ہے دو منٹ تقریباً لگے گی ہمیں نیچے آپ پہنچنے میں تو آئیے اب نیچے کی طرف موو کرتے ہیں یہ جی وہ رستہ نیچے کی طرف جا رہا ہے آئیں آپ کو یہ رستہ بھی تھوڑا سا مینکہ دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں لیکن کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے بڑے آرام سے آپ جا سکتے ہیں بس وہی ہے کہ آپ نے احتیاط سے قدم رکھنے ہیں اور نیچے کی طرف جانا ہے یہ چیز یہ دیکھیں جی یہ یہاں پہ آٹا پیسہ جاتا ہے یہ جندر بولتے ہیں اس کو جندر مقامی زبان میں یہ دیکھیں یہاں بھی ایک آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے احتیاط سے آنا پڑے گا یہ احتیاط سے آنا پڑے گا یہاں سے آ جائیں آ جائیں آ جائیں یہاں سے یہ چیز یہاں سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ یہ پانی نیچے گر رہا ہے یہ وہ نیچے ہم نے جانا ہے درستوں کے پیچھے جو جگہ ہے آئیں چلتے ہیں جی وہاں یہ جی ہم نیچے آ چکے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اوپر چٹانیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اوپر تک یہ چٹان آپ کو جاتی بھی نظر آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے اسمان کو چھو رہی ہے یہ نیچے آبشار کا پانی اور یہ رہی جناب آپ کی آبشار یہ آپ کی آبشار بہت بھی خوبصورت گراٹا آبشار گراٹا پر آبشار یہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ تراد کھل سے آگے حجیرہ روڈ پر آپ جب جائیں گے تو یہ خوبصورت آبشار آپ کو دکھے گی یہ دیکھیں کتنا پیارا واتر فال اور کتنے ہی زبردست انداز میں پانی اوپر سے نیچے کی جانب گر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یقیناً جب آپ یہاں پر آئیں گے تو برپور انداز میں اس کو انجوائے کریں گے ابھی بھی کافی سارے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جو یہاں پر سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیملیز اور آئے ذرا تھوڑا سا نا آبشار کے نزدیک چلتے ہیں یہ جی ہم اس آبشار کے کافی نزدیک آ چکے ہیں اب آپ کو یہ بلکل واتر انداز میں کلیرلی آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی یہ اوپر سے پانی بیٹا ہوا واتر فال بیوری فول اور یقیناً یہاں پر آ کر انجوائے کریں گے آپ گراٹا واتر فال گراٹا پور واتر فال ویری بیوری فول اٹریکٹیف فیسینیٹنگ میسمرائزنگ جو کچھ میں کہوں میرے خیال میں دیکھوڑ نوٹ بی اناف یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ چھیز تھوڑا اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے واہ واہ لکھ یہ آ رہے جی اوپر سے پانی گرتا ہوا یہ چھیز آپ یہاں بقاعدہ نہا بھی سکتے ہیں آگے بڑے آرام سے اگر آپ آئیں تو یہاں پر ضرور ساتھ کوئی شوٹس وغیرہ لے آئیں تاکہ آپ یہاں پر نہا بھی سکے اور اپنی جو گرمی محسوس ہو رہی ہے وہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی تو یہ دیکھیں جی یہاں پر یہ چیز ایک ویل جی یہ تھی جی گراٹا پور آبشار جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تراد کھل سے آپ آگے نکلتے ہیں تقریباً بیس ایک منٹ کے فاصلے پر حجیرہ روڈ پر یہ آپ کو رائٹ سائٹ پر نیچے روڈ جاتی بھی ملتی ہے یہاں پر آ کر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ تا ہمارا آج کا وی لاغ دعاو میں یاد رکھیے گا ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کا حصہ بنیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے کسی وی لاغ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تل دین ٹھیک کیر با بائی